حضرت تاؤس اپنی والد محترم کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ ایک چیز کے چار بیٹے تھے جب وہ مرزل موت میں مبتلا ہوا تو اس کے ایک بیٹے نے اپنے بھائیوں سے کہا یہ تم والد محترم کی خدمت کرو اور تمہیں اس کی میراس میں کچھ نہیں ملے گا یسیر مجھے خدمت کرنے دو اور میں جائداد میں سے کچھ مطالبہ نہیں کروں گا بھائیوں کے لیے بڑی عمدہ پیشکش تھی کہ خدمت بھی نہ کریں اور جائداد بھی پوری ملے بلکہ ایک بھائی اپنا حصہ بھی نہ لے چنانچہ وہ کہنے لگا ہمیں کوئی اتراز نہیں تم والد کی خدمت کرو اور تمہیں میراس میں سے کچھ نہیں ملے گا جیسا کہ خود ہی تم نے تجویز پیش کی ان کا بھائی اپنے والد کی خدمت کرتا رہا وہ بڑا آدمی تھا ایک دن قضاء الہی سے وفات پا گیا معاہدہ کے مطابق اس بھائی نے جائداد میں سے کوئی حصہ نہ لیا اب اللہ رب العزت نے اس کو والد کی حدمت کرنے کا صلاح اس طرح دیا کہ ایک دن اس نوجوار نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اس سے کہہ رہا ہے فلا جگہ جاؤ وہاں تمہیں ایک سو دینار ملیں گے اس نے پوچھا کیا اس میں برکت ہے جواب بھی لا نہیں صبح اس نے اپنی بیوی سے ذکر کیا کہنے لگی جاؤ اور سو دینار لیاؤ ان سے ہم اپنے کپڑے سلوالیں گے اور اندہ زندگی گزاریں گے مگر اس نے انکار کر دیا اگلے دن پھر اس نے خواب دیکھا کہ کوئی اس سے کہہ رہا ہے فلا جگہ جاؤ تمہیں دس دینار ملیں گے اس نے پوچھا کیا ان میں برکت ہے جواب ملا نہیں صبح اس نے پھر اپنی بیوی سے ذکر کیا اس نے پھر اسے مجبور کیا کہ جاؤ اور اس سے استفادہ کرو مگر اس شخص نے انکار کر دیا کیونکہ اس میں برکت نہیں تھی ایک دیر پھر اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اس سے کہہ رہا ہے فلا جگہ جاؤ تمہیں ایک دینار ملے گا پوچھا کیا اس میں برکت ہے بتایا گیا ہاں چنانچہ صبح وہ شخص سے مقام پر گیا اور واقعی اس کو ایک دینار ملا راستے میں جب بازار سے گزر رہا تھا تو وہ ایک شخص ملا جو دو مسیح فروخت کر رہا تھا اس نے پوچھا کتنے ہی ہیں جواب ملا ایک دینار کی اس نے وہ مچھلیاں خرید لی اور گھر آگا جب ان کو چیرت و دونوں مچھلیوں کے پیڑ سے ایک ایک موتی نکلا جو اتنا خوبصورت اور قیمتی تھا کہ بہت کم لوگوں نے دیکھا ہوگا اس نے ان کو بڑی بھاری قیمت میں فروخت کیا اور خاصاً امیر آدمی بن گیا اسے اپنے والد کی حدمت کا سیلہ مل گیا تھا اس نے جہداد میں سے حصہ تو نہ لیا مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رزقے دروازے کھول دیئے بے شک اللہ تعالیٰ ہی سیلہ دینے والا ہے اگر کوئی شخص کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کا ہنام اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کسی نہ کسی صورت میں دے دیتے ہیں